اسلام علیکم ویورڈ اس وقت ہم ہماری ٹاورز روڈل کاراچی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر سٹیک انٹرنیشنل نے ایک آئیوٹی کے پر ایک سیمنار ارگنائز کروایا اور اس وقت ہمارے ساتھ ہب پاور سرویسز کمپنی سے جو ہے وہ احمد آفتاب صاحب اور آبید علی صاحب موجود ہیں اور آئی این سے کچھ سیمنار کے مطالق بات کرتے ہیں سرینیشلی ام تھینکفل کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمارے پاور کمپنی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم پرائیوٹ پاور پروڈیوسر ہیں اور الحمدللہ مور دن 2,000 مگا وٹ ہمارے پاس ہمارے پاس تھر میں دو سائٹس آ رہی ہیں ایک نئی سائٹ ہماری جو بھی ناگریٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ناروال میں ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور ایک آزاد کشمیر میں اور نیو انسٹاللشن کے اندر ہمارے پاس تھر میں دو سائٹس آ رہی ہیں 330 مگا وٹ ایچ ایک تھر انرجی لیمٹیڈ اور ایک تھر نوگا انرجی لیمٹیڈ تو what we are aiming کہ ہم 2025 تک انشاءاللہ پاکستان میں 10,000 مگا وٹ الیکٹسٹی پروڈیوس کریں for this we have very broad vision and targets تو اس حوالے سے کیونکہ ایک asset based company ہے ہمارے ہاں تو انٹرپائیس asset management پر ہمارے ہاں کافی کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم maximum کی application use کر رہے ہیں ڈیفرنٹ انسٹاللشن پر ہمارے پاس چل رہی ہے اور آگے بھی کچھ plans ہیں اور فیشر کے حوالے سے جو چیز ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہم artificial intelligence اور internet of things کے اندر ہم کام کریں تو آئی بی ایم اور سستک کے تعاون سے جو آج کے یہ event ہوئے یہ ہمارے لیے کافی helpful ہے it will help us to understand that how ہم کیسے آئیو ٹ کو implement کریں اپنے پاس اور artificial intelligence کس طرح ہمیں help out کر سکتی ہے ہمیں ہمارے target achieve کنے کے اندر کیونکہ ہمارے جو targets ہیں کافی high level targets ہوتے ہیں availability کے point away سے سر آبیج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ انہوں نے presentation کے اندر ایک claim کیا میں چاہتا ہوں اس claim کو آپ explain کریں کہ آپ لوگ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان کی total 10% جو power generation ہے وہ hub کو جو ہے وہ produce کر رہی ہے تو اس claim کو آپ کس طرح explain کریں گے ہمارے viewers کو ہمارے پاس جو ہے وہ 1292 megawatt hub 1 پہ ہے جو ہم produce کر رہے ہیں اس کے علاوہ 1320 megawatt جو ہے وہ CPHGC جو CPAC کا power plant ہے اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ہائیڈل پہ 84 megawatt کا اداد کشمیر میں power plant ہے وہ اور نارووال میں ہمارے پاس 224 megawatt کا ایک power plant ہے اور 660 megawatt کے power plants جو ہیں وہ ابھی under construction ہے تو اس سب میں علاکے جو ہے وہ مور دن 2300 سے اوپر بن جاتے ہیں اور جو under construction ہے وہ بھی سب ملا لیں تو about 3000 بن جاتے ہیں تو پاکستان کی جو power اس وقت requirement ہے وہ about 25,000 ہے تو یہ 10% سے زیادہ بن جاتا ہے سر as you have implemented enterprise asset management system تو اس کو implement کرنے کے بعد کس طرح کے experience آپ کے asset management کے حوالے سے asset management کے حوالے سے ہم نے یہ جب system implement کی ہیں تو ہم نے بہت ساری اس میں efficiencies پیدا کی ہیں جو کہ جو ہمیں time کے حوالے سے کہ جو کام ہونے میں ہمیں پہلے مہینے لگتے تھے اب وہ single click پہ ہو جاتے ہیں اور دنوں کے اندر وہ کام سارے مکمل ہو جاتے ہیں چاہے وہ inventory کا process ہو purchasing کا ہو یا work management ہو یہ سارے electronic ہو گئے ہیں اور اس میں بہت سے مواقع بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ کام ان کے اسی طرح flow ہوتے رہتے ہیں تو electronically اس میں کافی efficiencies آئی ہیں ایمی صاحب اپنے شروع میں اپنی پریزینٹیشن کے اندر یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جائے اسکیل سرور سے روٹری اپنا ڈیٹی بیس اور ایکل پہ مائگریٹ کر دیا ہے تو وہت وڑی ریزنز کیونکہ بہت سارے سوفٹر ڈیویپرس کا سا کہنا ہے کہ اسکیل سرور اور اریکل کے اندر زیادہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوتا اسکیل سرور پہ اپنی پریزینٹیشن تو اسی کیا وجہ ہوتا ہے دارہ ہم اگر اریکل سے کسینڈرہ پہ جاتے ہیں تو چاہت بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت بہت ڈیفرنٹ اسکیل سرور سے اور ایکل پہ مائگریٹ کرنے کی کیا وجہ ہوتا ہے اوکے بسکلی ہم انٹرپائیس اسٹ پیننجمنٹ اپلیکیشن جو ہے وہ ٹو ڈیکیڈ سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس جو آرکائیو ڈیٹا ہے کافی زیادہ ہے اسکیل سرور پہ ہمیں پرفارمنس کیشو آنا شروع ہو گئے تھے اچھا اسکیل سرور بسکلی ابھی میں کسی چیز کے خلاف یہ ایسے تو بولیں سکتا لیکن یہ کہ ہمارا ایکسپیرینس رہا کہ ہمیں یہاں پہ اس کی ایکسپیرٹیس مارکٹ میں اتنی اویلیبل نہیں تھی جتنی کہ اوریکل کی اویلیبل ہیں اور اوریکل کی جو ڈیٹا بیس ہے کافی مچھے ڈیٹا بیس ہے اور کافی سٹڈی کرنے کے بعد ہم نے جو فیصلہ کیا we are happy on this decision کہ ہم اسکیل سرور سے آ جائیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی پرفارمنس ریٹی ڈیشو جو ہمیں آنا شروع ہو گئے تھے ان رسپیکٹ ڈیوز ڈیٹا اور نمبر او ٹرانسکشن جو کہ بڑھتی جا رہی تھیں تو اس میں وہ اوریکل میں سارے کٹر ہوئے اور ہمارے سارے پرفارمنس کے اشیو اس میں کٹر ہوگا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسکویل سے اوریکل پر آگے جو دیفرنسز آپ کیا اس میں محسوس کر رہے ہیں میرا سوال اسم میں پوچھنا چا رہا تھا کہ دیفرنسز آپ پرفارمنس کے اندر کیا بیسیکل ہی آپ ابزرف کر رہے ہیں پرفارمنس کے حالے سے یہ تھا کہ دیکھیں جیسے کہ کسی بھی اپلیکیشن کسی بھی سافٹر کے اندر پرفارمنس جانا وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے ہمارے جب یوزرز اپلیکیشن پر کام کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو ریزلٹس جب لیٹ ملنا شروع ہوتے ہیں ان ریسپیکٹ آف ڈیر ریپورٹس ڈیر کیوری اور ڈیوڑنگ ٹرانسیکشن ہمارے پاس کچھ ہنگنگ ایشو آنا شروع ہو گئے کہ ہماری اپلیکیشن ہنگ ہونا شروع ہو گئی ہمیں بڑے لیویل کے اوپر ریپورٹس اور کے پی آئیس پہ کام ہو رہا ہو اور ڈیٹا بھی سالوں کا ہو تو اس کے اوپر اپلیکیشن نے کافی سلو اور ہنگ ہونے کے ہو گئے تھے اورکل میں آنے کے بعد ہمیں کافی افیشنٹ ہوں گئی ہماری اپلیکیشن ٹانسیکشن جلدی پروفارم ہونے لگی اور ڈیزلٹس ہمیں بہت جلدی ملنا شروع ہو گئے جس سے کیونکہ سپیڈی آپ کو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی پرفارمنس ویسے ہی آپریشنز کے اندر بھی ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ریکوائیڈ انفرمیشن انہیں سنگل کلک فوراں سے مل جاتی ہے تو اورکل میں یہ تمام ایشو ہمارے جو ہیں وہ ہمیں کٹر ہو گئے سالسلی میں آپ سے ہی جاننا چانگ ہوئے کہ ایز یو ان الیکٹریکل انجینئر لاس میں مجھے بس ہی بتائیں کہ آئیوٹی الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر یہ ٹیم جو ہے بہت زور پکڑتی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا الیکٹریکل انجینئر بننا ہے تو آئیوٹی کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے مختلف یونیورسٹیز یونیس پر ورکشوپ بھی بھی ارگنائز کر رہی ہیں تو ایدن ایکٹریکل انجینئر آئیوٹی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کامبو ہوتا ہے تو ہمارے ایگر انجینئر نکل انجینئروں کیا پیغام دینے چاہیں گے کہ صحیح بات ہے کہ ان کو سوفیئر کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو اور انجینئرنگ فنکشنس ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتا ہیں لیکن اس کے لیے جو ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوتا ہے انیلیسس کے لیے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا یا ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آئی ٹی کے اوپر میرا بھی اس فیلڈ میں یعنی انجنیرنگ اور آئی ٹی کو مرچ کرنے کا مقصد ہی تھا کہ ہمارے پلانٹ پہ اور ویسے بھی جو ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ نوملی جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ انجنیرنگ کی دبان نہیں سمجھتے جو انجنیرنگ کے لوگ ہیں وہ آئی ٹی کی دبان نہیں سمجھتے تو میں بیسکلی جو ہے وہ دونوں کو سر کرتا ہوں تو بیچ میں بریش کا کردازہ کرتا ہوں تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے ہب کو میں جو ہے بہت سارے اس میں ایمپلیمنٹ کی ہیں اور ایفیشنسیز لے کے آئے ہیں اس کا ایک بیسک ریزن یہی ہے کہ جو انجنیرنگ کا پرسپیکٹیو ہے وہ آئی ٹی میں ایمپلیمنٹ کرنا اس سے جو ہے ہم یہ سارے کام کی ہیں تو جو نیانگ انجنیرز ہیں ان کے لیے بھی جو جیسے کہ ایمیس آفس وغیرہ یوز کرنا ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے ایسی جو انیلیٹکس ہے کیونکہ فیوچر ہمارا انیلیٹکس ہے آئیو ٹی اور اے آئی جو ہے نا ہی ہمارا فیوچر ہے آج ہمیں نہیں پتا لیکن دس سال کے بعد آپ دیکھیں گے ہر چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے یعنی انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہوگی ہے آپ گھر پہنچیں گے تو اسی آپ کا تیار ہوگا گھر پہنچیں گے تو جو بھی آفس پہنچیں گے تو وہاں کی مشین ہے جو آلریڈی آپ کے حساب سے جو ہے وہ پر فرم کر رہی ہوں گی تو ہمیں جو ہے اس پہ بھی پوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے اس پہ بھی پوکس کرنے کی ضرورت ہے ایگے سر تھانکیو وری مچ سر تھانکیو فوریو ٹائم اور ایما صاحب مدفتاب صاحب ورابدلی صاحب موجود تھے اس سیشن میتنے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکاتوی تینکیو